اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرا من آہلی رب زیدنی علما رب زیدنی علما رب زیدنی علما رب زیدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ایک سو اٹھاسی تک پڑھا تھا ہم نے سورہ باکرہ کو آج آیت ون ایٹی رائن سے پڑھیں گے یا سالونہ کا انیل اہلہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں اہلہ چاند حلال جس کو آپ کہتے ہیں حلال احمر پہلی کی چاند کو کیا کہتے ہیں حلال تو ہا لام لام ہل سے ہے نئے چاند کو کہتے ہیں اصل میں بہت باریک کو کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہیں پہلی کا چاند بہت باریک ہوتا ہے تھوڑی دیر نظر آتا ہے غائب ہو جاتا ہے تو اسی سے اس کا نام پڑھا حلال یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے گھٹے بڑھنے کے بارے میں آپ کو پتہ ہیں چاند پہلی کا جب نظر آتا ہے پھر وہ بڑھتا جاتا ہے ہر دن کے ساتھ تینہ کو چاند پورا ہوتا ہے فل مون ہوتا ہے تینہ چودہ پندرہ فل مون رہتا ہے سولہ کو چاند پھر گھٹتا ہے اور پھر وہ الٹی گنتی شروع ہوتے ہیں گھٹتے 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 پھر وہ بلکل غائب ہو جاتا ہے جسے اب اب اس کی رات بھی کہتے ہیں اندھیری رات ہوتی ہے نا اس کو لے کر کہانیاں بھی بہت زیادہ ہیں ہے نا لیکن ان میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ تو ایک نیچرل پروسس ہے ٹھیک ہے ویسے یہ ضرور ہے کہ بہت سارے جادو کی عمل شمل جھوڑے جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ جادو گھروں کا بھی وہمی ہے کیونکہ دنیا کی حفاظت کا ذمہ اللہ واقعہ نے رکھا ہے جو نہ غروب ہوتا ہے نہ طلوع ہوتا ہے ہے نا وہ تو قیوم ہے تو چاند کے ہونے سے یا نہ ہونے سے دنیا کی حفاظت پر کوئی فرق نہیں آتا دنیا ویسی ہی محفوظ ہے جیسی رب نے رکھی ہوئی ہے چاند کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کو اور حالات کو ٹھیک ہے یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ چاند نہیں ہے انہیرہ ہے تو جادو کام کریں گے بغیرہ بغیرہ دو باتیں ایک تو نیچرل انسان اندہیرے سے گھبر آتا ہے فتری عمر ہے تو سیکلوجیکل ہے دوسرا جتی بھی دنیا کی دیو مالائیں ہیں ان میں چاند سورج کو دیوتا بنایا گیا تو مصری دیو مالا دنیا کی مشہور دیو مالا ہے فیرون جو فیروز تھے ان کی جو ہے اس میں بھی میتھولوجی میں چاند کو طاقت کا مظہر مانا جاتا ہے وغیرہ دوسری بڑی دیو مالا ہے گریگ دیو مالا یونانی تو اس میں بھی چاند کو جو ہے دیوتا مانا گیا اور قوت کا مظہر مانا گیا اسی طرح بڑے سغیر میں بھی چاند کو دیوتا مانا جاتا ہے تو ان لوگوں کے ہاں یہ بڑی پریشانی پائی جاتی ہے کہ جن دنوں میں چاند دیوتا نظر نہیں آتے ہندووں میں تو کہانی بھی ہے پوری کہ بدوادی براہمن نے جس کی وجہ سے سزا یہ ملی پہلے تو چاند کو گریہ نہیں لگ گیا اور چاند دیوتا جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتے تھے پھر انہوں نے بڑی معافی شاکری مانگی تو پھر اس نے کہا کہ اچھا میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہٹا سکتا لیکن دو دن مہینے میں جو ہے نا وہ تم پر یہ شراب رہے گا بددعا کا سر رہے گا تو وہ اس وجہ سے جو ہے دو دن چاند دیوتا گہنا جاتے ہیں تو جب چاند کی روشنی چھپ جاتی ہے تو ایول پاورز کی قوت بھڑ جاتی ہے یہ ان لوگوں کا ماننا ہے شرکیہ اقائد ہمارا رب اللہ ہے وہی دنیا کا محافظ ہے ہم پڑھتے ہیں آیت القرسی لا یعودہ حفظہ ما دونوں زمین و آسمان جو ہے اس کی حفاظت وہ کرتا ہے وہ تھکتا نہیں ہے اس سے نہ اسے نیند آتی ہے لا تاخذہ سینہ تو ولا نو نہ جھپکی آتی ہے ایک لمحے کے لیے بے خبر نہیں ہوتا ہی ہے قیوم ہے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہو تو سورج چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ تو یونیورس کا ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے بیلز تو اللہ نے کہا یہ پوچھتے ہیں چاند کیوں گھٹا بڑھتا ہے کیونکہ عربوں میں بھی ایسے عقیدے پائے جاتے تھے عدب بھی تو پوچھتے تھے ستاروں تو لہٰذا سوال کیا جا کہ چاند کیوں گھٹا بڑھتا ہے اور جب چاند کی پوری چاند نہیں ہوتی ہے اب آپ کو بتا ہے کہ جو چاند کو پوچھتے ہیں تو جو تیرہ چودہ پندرہ کا دن ہے اس میں یہ لوگ رات میں بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننے کے اس وقت چاند دیوتا جو ہے وہ اپنی پوری پاور میں ہوتا ہے تو یہ question عربوں نے بھی کیا کیونکہ بدپرستی ان میں بھی تھی اور وہ بھی اجرام فلقی کو پوچھتے تھے اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں کل کہیے یا وہ مواقیت اوقات ہیں مواقیت وقت کی جمعہ اوقات ہیں لنناسی لوگوں کے لیے ول حجی اور حج اصل میں مواقیت کا لفظ ہے میکات سے میکات لفظ سنے کبھی سنے کیا ہوتا ہے میکات نام سنے نام صحیح کہہ رہے ہیں حج کے لیے نام سنائی دیتا ہے جہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں جی افت آپ نے ہاتھ اٹھایا بتائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ میکات جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے جی بلکل بارک اللہ حرم کے جو ساری سائیڈز ہیں ان میں حرم کی حد شروع ہونے سے کچھ پہلے مقام متین کر دیئے گئے ہیں ہر طرف سے آنے مارے لوگوں کے لیے کیونکہ آپ دنیا میں سے کہیں سے بھی آئیں مختلف ڈائریکشنز ہیں نا آنے کی جیسے اگر آپ پاکستان میں آئیں گے تو آپ لاہور ائرپورٹ سے آئیں گے یا آپ جو ہے کراچی ائرپورٹ سے آئیں گے یا آپ گوادر پورٹ سے آئیں گے اس طرح ہی ہے نا راستے وہی ہیں اسی طرح سعودیہ میں حجاز منٹر ہونے کی بھی سرٹن راستے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر راستے کے آنے والوں کے لیے ایک مقام اناؤنس کر دیا ہوا ہے جو حرم کی حد سے پہلے ہیں کہ حج کے لیے آنے والے یا عمرہ کے لیے آنے والے یہاں سے احرام باندیں گے اسے میکات کہتے ہیں ٹھیک ہے میکات کا مطلب ہے مقدرہ جگہ ٹھیک ہے مقدرہ وقت جگر وقت دونوں کے لیے آتا ہے روٹ اس کی وقت ہے واؤ کافتہ وقت عربی میں ٹائم کو کیا کہتے ہیں وقت وقت سے میکات ہے تیشدہ وقت تیشدہ جگہ تو اسی سے پھر مواقعیت جمع ہو گیا مقررہ وقت لوگوں کے لیے والحجی اور حج کے لیے آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت مقررہ ہیں انسانوں کے لیے اور حج کے لیے کیا مطلب ہے کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے پر تمہارے کیلینڈر کا انحصار ہے دن راتوں بنتے ہیں سورج کے ساتھ تو منتھ کیسے بنے منتھ بنے گے چاند کی حدت کے ساتھ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے ساتھ تم اپنے مہینے ڈیسائیڈ کرو گے اور جب مہینے ڈیسائیڈ ہوں گے تب ہی تو حج کا بھی پتا چلے گا اگر یہی نہ پتا چلے گا پہلی کب ہو رہی ہے تو پھر تو سب کچھ گھڑ بڑھ ہو جائے گا تو حج کا بھی اسی سے پتا چلے گا حج کا کیوں خصوصیت سے کہا کیونکہ حج حج کے مہینے میں ہی ہونا چاہیے اور عربوں میں حج کے مہینے خلا دیے جاتے تھے اصل موضوع یہ آپ پڑھیں گے سورہ توبہ میں اسی نصیح کا قائدہ کہتے تھے کہ یہ اپنی سہولت کے مطابق حج کے مہینے بدل دیتے جنگ چل رہی ہے تو اعلان کر دیتے اس مہینے اس سال یہ ذیقادہ کا مہینہ نہیں ہے ذیقادہ محرام مہینہ جنگ روکنے پڑتی تھی تو ذیقادہ شروع ہو جاتا تو کہتے اس سال یہ ذیقادہ نہیں ہے یہ شوال دبم ہے دوسرا شوال ہے اگلے مہینے کو ذیقادہ بنا لے تھے اب جب ذیقادہ اگلے مہینے ہو جاتا تو ذلحجہ تو پھر جو ہے وہ محرم کے مہینے میں چلا جاتا اور محرم جو ہے وہ سفر کے مہینے میں چلا جاتا اور پھر اگلے سال بھی مہینے اور آگے چلے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال مکہ فتح کیا ہے اس سال اکتیس سالوں کے بعد حج کے مہینے میں حج ہوا تھا حج ہو رہا تھا مگر وہ انہوں نے ایک مہینہ بدل دیا وہ ایک مہینے کا بدلاؤ چلتے 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 چلا رہا تھا اکتیس سال ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ ہجری میں مکہ فتح کیا تو آٹھ ہجری میں اکتیس سال بعد ذو الحج کے مہینے میں حج ہو رہا اور ایکچلی وہ پھر حج جو تھا وہ نو مہینوں کے بعد ہو گیا کیونکہ وہ گیارہ مہینے کا تو وہ ٹائم سپین ہی نا پورا ہو پا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹائم پر کروایا تو اس لئے اللہ نے حج کو مینشن کیا کہ حج کا مہینہ بھی تمہیں بتا چل سکتے اب یہاں یہ سمجھ لیں چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کہا کہ چاند سے تم اپنے مہینے بناو اسی لئے مسلمانوں نے لونر کلینڈر چھنا کمری سال بنایا یہ کہا جاتا ہے کہ شمسی سال یہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شمسی سال چونکہ عیسائی استعمال کر رہے تھے تو مسلمانوں نے کمری سال بنا لیا ایسا نہیں ہے پہلے کلینڈر مسلمانوں نے بنایا تھا آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائیوں نے پہلے بنایا تھا آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں اصل میں چونکہ ان کی تاریخ ہم سے پہلے شروع ہوئی تو جب انہوں نے کلینڈر مرتب کیے تو ان کی ہسٹری ہم سے پیچھے سے چلی آ رہی ہے تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ شاید گورگیدین کلینڈر ہم سے پہلے ہے نہیں پہلے ہمارا کلینڈر ہجری شروع ہوا تھا مسلمانوں نے پہلے باقاعدہ سرکاری سطح پر کلینڈر بنایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ڈسکشن ہوئی اور دو باتیں ڈیسائیڈ کیے گئی پہلی یہ کہ مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز ہجرت سے کیا جائے تو ہجری سال کو پہلا سال مانا ہوں گیا دوسری بات یہ ڈیسائیڈ ہوئی کہ ہم کمری کلینڈر بنائیں گے کیوں اسی آیت کے بنا پر چاند کا گھٹنا بھڑنا انسانوں کے اوقات معلوم کرنے کے لئے کلینڈر بنانے کے لئے اسی لئے مسلمانوں نے کلینڈر کو بیس کیا تھا چاند پر اب اس میں آپ کو پتا ہے کہ مہینوں کا پڑا سفر آتا ہے انتیس کے مہینہ آتا ہے تو اس بات کو لے کر بڑا تماشا ہوتا ہے تماشا کیوں ہوتا ہے تماشا ہوتا ہے محض اپنے مقاسد پورے کرنے کی برنا کوئی ایسی بات ہے نہیں ایک تو شروع سے چاند دیکھتے آ رہے ہیں چاند کوئی اتنی نانظر آنے والی چیز نہیں کہ اس کو لے کر اتنا تماشا شروع ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ اب تو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے سورج کی پر سپر آف مومنٹ حرکت کو ہم مانتے ہیں گھڑیاں جو ہم استعمال کرتے ہیں سورج کے ساتھ چلتی ہیں ایک ایک سیکنڈ کی نہیں سیکنڈ کے بھی ایک ایک حصے کی ہم حرکت کو مانتے ہیں تب ہی تو ہم اس کے مطابق نمازی ادا کرتے ہیں کرتے ہیں کون سا مسجد کا امام ایسا رہ گیا ہے جو چھت پہ چھت کر دیکھے کہ سائے کتنے لمبے ہوئے ہیں اثر کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا کسی کو دیکھا گھڑی پہ دیکھتے ہیں بھئی سواتین ہو گئے وقت ہو گیا آج کل پونے چار بجے تو پونے چار ہو گئے بھئی وقت ہو گیا چلو 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 تین چالیس پہ ٹائم ہے یہی کرتے ہیں نا تین چالیس ہو گئے تو ٹائم شروع ہو گیا تو جب سورج کی گردش کو مانتے ہیں تو چاند کی گردش پہ اتنے ہنگامہ کیوں ہے یہ ہے جی صرف اپنے اپنے کام چلا رہے ہیں رویت ہے حلال کمیٹی ہونی نہیں چاہیے سرے سے سعودیا میں ہے کسی اور ملک میں ہے کہیں بھی نہیں صرف پاکستان میں رہ گئی جب آپ ہر چیز کے لیے سائنس کو استعمال کر رہے ہیں اور سیٹلائٹ چل رہے ہیں وہ آپ کو ایک ایک پل کی ریپورٹ دے رہے ہیں اور آپ اس چیز کو بلیف کریں اور آپ سرچ کریں اگلا ہزار سال کا کلنڈر بنا پڑا ہے شمسی بھی اور کمری بھی اور اس میں ایک لمحے کا فرق نہیں آسکتا کیونکہ سورج چاند ستانوں کی حرکات decided ہے وہ change نہیں ہوتی کبھی change نہیں ہوتی تو پھر یہ جھگڑے کیوں ہیں یہ جھگڑے بس اہمیں یہ اپنی اپنی سیاست کی یا مولویت کی دکانے چلانے کی اچھا تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ چاند پر ہی کلنڈر بیس کرنا تھا by choice کیا مجبورن نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مہینوں میں 39 کا مہینہ آتا ہے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت آسان ہے لیکن ہم نے اسے مسئلہ بنا لیا کیوں اس لیے کہ ہر کوئی اپنے اپنے فرقے کی دکان چلا رہا ہے اور بعض وقت تو سیاست چل رہی ہوتی ہے اچھا اب یہاں پہ ایک اور چیز یاد رکھیں کیا شمسی سال میں فرق نہیں آتا شمسی سال میں فرق آتے آتا آتا ہر سال ایک دن کا فرق پڑتا ہے جسے یہ نہیں مانتے مانتے مطلب کہ یہ کلنڈر میں اس کو کور کر دیتے ہر پانچ پہ سال لی پیئر ہوتا ہے لی پیئر ہوتا ہے ہوتا ہے ہر چال سال کے بعد ایک سال آتا ہے جو لی پیئر ہوتا اس کے اندر فیبری جو ہے وہ اٹھائیس دنوں کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے یعنی کہ یہ بیلنس مہینے کرتے ہیں تو جو کم مہینہ آ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں کم کرتے ہیں سمجھ گئے یہ کہتے ہیں کہ اس طرح confusion ہوگی ایک اصول بنا دیئے انہوں نے جو غلط ہے بالکل کیوں غلط ہے کیونکہ اللہ کی ٹائمیں کے اگینسٹ ہے کہ یہ 365 دن پورے کرتے ہیں ہر سال میں جو نہیں ہو سکتے اس کے نتیجے میں پھر ہر چوتھے سال یہ پھر دن کم کر کے بیلنس کرتے ہیں زیادہ تو وہ مسئلہ وہیں بنی اس مسئلے کا حل پہلے بھی پہلے بھی تو چاند دیکھا ہی جاتا تھا اس وقت تو آلات بھی نہیں تھی تو کوئی مسلمانوں میں جھگڑے نہیں ہوتے تھے ایک ہی اید ہوتی تھی ہمارے یہاں جو اید الگ الگ ہوتی ہے وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ سیاسی بھی ہے اور مذہبی بھی ہے یعنی کہ گروہوں نے اپنے مذہبی جو گروہ ہیں انہوں نے بھی مسئلہ بنایا ہے ایک نے انا اس کا دوسرے نہیں ماننا اور پھر یہ سیاسی بھی ہے مسئلہ زیادہ تر اس کی بنیاد سیاسی ہے پاکستان میں یہ سرحد میں مسئلہ ہے اور اس طریقے سے ہے کہ افغان کمیونٹی ہے افغان کمیونٹی رہتے تو پاکستان میں ہیں میرا اپنا نینہھال پہ شاور کا ہے سوائی نیوٹ ایفغان کمیونٹی رہتی تو پاکستان میں مگر لوگ کہتے ہیں اید ہم افغانستان کے ساتھ کریں گے کیونکہ ہم افغانی ہیں اب ان کی سوچ غلط ہے لیکن سمجھائے کون مانے کون نہیں مانتے تو وہ افغانستان کے ساتھ رمزان شروع کرتے وہ رمزان بھی ہمارے ساتھ شروع نہیں کرتے وہ افغانستان کے ساتھ روزے شروع کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ عید کرتے ہیں پھر دوسرے ہیں پتھان پتھانوں کو بھی آپ کو پتا ہے سمجھانا مشکل ہے وہ کہتے ہیں کہ سعودیہ کے ساتھ عید کریں گے سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں وہ رمضان بھی سعودیہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سعودیہ میں رمضان شروع ہوا وہ رمضان شروع کرتے ہیں وہ سعودیہ کے ساتھ عید کرتے ہیں اب انہیں لاکھ آپ سمجھائیں کہ بھئی آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں آپ رہیں گے آپ وہاں کے ساتھ کریں گے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے حرم کے ساتھ کرنا وہ اتنی رسیہ لگ کرتے ہیں اور تیسری کمیونٹی ہے وہاں پر بہت ان کو علماء سمجھاتے ہیں مگر نہیں مانتے پھر روزہ بھی ان کے ساتھ مگر وہ نہیں وہ روزہ وغیرہ سب انہوں نے پاکستان کے ساتھ کرنا ہے یعنی کہ ٹائمنگ لیکن جو ڈیٹ ہے وہ انہوں نے سعودیہ کی پکڑ نہیں بس پتھان کا دماغ ہے کون سمجھا سکتا ہے تیسرا گروپ جو ہے وہاں پر وہ ہے ہند کو وال یعنی کہ وہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں پتھان نہیں ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ گورنٹ کے ساتھ چلتے ہیں یعنی آپ پاکستان کے ساتھ چلتے ہیں کہ وہ نورمل صحیح بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان کے چاند کے مطابق ہم روزہ رکھیں گے اس لیے وہاں پر شروع سے تین عیدے تین نمازیں تین روزے ہوتے ہیں وجہ افغانی اپنا الگ کرتے ہیں پتھان سعودیہ کے ساتھ چلتے ہیں اور عام طور پر ان کی دیڑ سیم ہو جاتی ہے اور جو یہ ہیں شہر کے لوگ عام جو سرحدی لوگ ہیں غیر پشتون جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ چلتے ہیں اس کا حل ان کو ایڈیوکیٹ کرنا دوسرا ان کو باؤنڈ کرنا بس چیدوں پر پبندی لگانا ہے کہ یہ نہیں حکومت کے ساتھ ہیڈ کریں آپ دیکھیں سعودیہ میں بھی پبندی ہے حکومت کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ رمضان ہوگا حکومت کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہیڈ ہوگا یہ حکومت کا حق ہے اس کا یہ حل نہیں ہے کہ عالموں کا بٹھا کر لڑایا جائے جیسے بھی تین سال پہلے بھی آپ نے تماشا نہیں کھا تھا یعنی دو سال پہلے پچھلے سے پچھلے رمضان ہوا تھا نا کہ سب کو پتا تھا سعودیہ میں بھی تیس ہوئے تھے پورے دنیا میں صرف پاکستان واحد ملک تھا جس نے انتیس روزے کیے تھے اور آدھی رات کو انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا اور جو منیبو رحمان صاحب تھے غصے سے کھول رہے تھے لیکن اناؤنسمنٹ بہرحال ہو گئی تھے اور سب کو پتا تھا کہ یہ غلط اناؤنسمنٹ ہے سب کو پتا تھا کیوں کی گئی تھی اناؤنسمنٹ ای دیکھو کیونکہ جو افغان اور پتھان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس دن عید کرنے انہوں نے روزہ ایک دن پہلے سعودیہ کے ساتھ شروع کیا تھا تو گورنمنٹ نے کہا جی ہم ایک عید کریں گے ایک عید کے لیے کیا یوں نہیں ہوتی تو یہ جو ہے نا سیاسی مسئلہ ہے یہ مسئلہ سیاست پر منحصر ہے مذہبی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کلینڈر کی کمزوری ہے پھر جب کسی اور چیز پر بست ہی نا چلتا تو پھر کہتے ہیں کہ جی یہ کلینڈر کی وجہ سے ہے مسلمانوں کا کلینڈر جو ہے وہ لونر کلینڈر ہے کمری کلینڈر ہے اس پہ چینج ہے ڈیٹس کا بات یہ ہے کہ شمسی کلینڈر کو فالو کرنے والے یعنی کہ کرسٹنز جو ہیں وہ مختلف ایریاز میں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے ڈیٹ اچھا کہتے ہیں او نہ دیتے ہیں کرسپسی کو دینا دی تو ہماری بھی تو ہی دیں ایک دن آتی ہیں ڈیٹ تو سیم ہوتی ہے یعنی کہ ان کی کرسپس ہے پچیس دیسمبر پوری دنیا میں پچیس دیسمبر کو ہوگا کیا پوری دنیا میں پچیس دیسمبر ایک دن ہوگا نہیں امریکہ کا پاکستان کا گیارے گھنٹے کا فرق ہے کیسے ہو سکتا ہے دن رات کا فرق ہے تو جتنا ٹائم سپین کا فرق ہوگا اسی کے حساب سے ہے کسی کی ایک دن پہلے ہوگی کسی کی ایک دن بعد ہوگی ہوگی نا تو یہ فرق تو ان کا بھی ہے یہی فرق ہمارا ہے ٹائم سپین کے مطابق امریکہ کا اور پاکستان کا جو وقت کا فرق ہے اسی کے حساب سے دن رات کا فرق تو پڑے گا ورنہ اید تو ہماری بھی یکن شوالی ہوتی ہے بڑی اید ہماری دزل حج ہوتی ہے ڈیٹ کا کوئی فرق نہیں ہے ٹائم سپین فرق پڑے گا امریکہ اور پاکستان کا ٹائم ایک نہیں ہو سکتا لیکن وہ ٹائم کی باتتی میں کون سوڑوں پر دیٹ نہیں سمجھ آتی ہے کہ ایک دیٹ پر ہوتی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بھی ایک ہی ڈیٹ پر ہوتی ہے لیکن ہمارا حضرت ہے کہ ہمارے لئے بہت ہی انڈر من جاتے ہیں لیکن ان کی لئے ایک مطلعہ وہ دیٹ کو ماننے کے ان کی ٹائم کو نہیں مانتے مطلب ٹائم کے لئے آتے وہ پتہ کیوں نہیں مانتے میں وہ ہی تو آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ کلنڈر پر جو بات ڈالی جاتی ہے یہ محض بہانہ ہے یہ فرق تو ہر ڈیٹ کے ساتھ آئے گا آتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ڈیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ سیم ڈیٹ پر ہی آئے گا یعنی کہ پوری دنیا میں عیدے فطر جو ہے وہ یکم شوال ہی کو ہوگی اب یکم شوال کا بار ہے وہ ایک لہدہ مسئلہ اب ظاہری بات ہے کہ جب ہمارا اور امریکہ کا ٹائم کا فرق ہے ہمارا اور سعودیہ کا ٹائم کا فرق ہے تو الگ الگ ہی ہوگا اب پاکستان، بھارت، بنگرہ دیش، چین ان میں سیمیلر ٹائم پر آئے گا کیونکہ ہمارا ایریا ایک ہے لہٰذا ہم ایک ٹائم میں عید کریں گے لیکن سعودیہ اگرچہ وہ بھی ایک طرح ہمارے مشرقی کا حصہ ہے لیکن اس کا ہمارا ٹائم سپین الگ ہے وہ افریقہ کا ایک پارٹ ہے ٹھیک ہے ہم ایشیا میں بیٹھے ہیں آپ گلوپ اٹھا کر دیکھیں ہمارا جو فرق ہے نا لیکٹیٹیوڈ، لانگیٹیوڈ کا اس کی وجہ سے ٹائم سپین کا فرق ہے اس ٹائم سپین کے فرق کی وجہ سے ہماری ریٹ چینج جن کے دن چینج ہوتا ہے ریٹ تو سیم رہتی ہے لیکن فرض کریں ایک دن کا جیسے کافی عرصے سے ایک دن کا فرق چل رہا ہے تو وہاں اگر پیر کو یکم شوال ہوئی ہے تو ہماری منگل کو یکم شوال ہو رہی ہے اب جب ہماری یکم شوال منگل کو ہو رہی ہے تو ہماری ایگ بھی منگل کو ہو گی یہ بہت موٹی سی بات ہے اس کا کلنڈر سے کوئی لینا دے لہا نہیں ہے لیکن ہمارے اندر اتنا احساسیں کم تری پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہمارا تو کلنڈر بھی صحیح نہیں ہے ہمارا تو کلنڈر کم دی ہے تو اس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے نہیں مسئلہ یہ والا ہر جگہ پر کلنڈر کوئی بھی ہو آپ دنیا کے مختلف خطوں میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی ڈیٹ کا فرق پیدا ہوگا ڈے کے ساتھ ایک خطے میں رہنے والوں کا سیم ڈیٹ سیم ڈے ہوگا اور دو الگ خطوں میں رہنے والوں کی سیم ڈیٹ ڈیفرنٹ ڈیز پر آئی گا یہ نیچرل اس کا تعلق سورج کے طلوع و غروب کے ساتھ ہے چاند کے طلوع و غروب کے ساتھ ہے یہ کلنڈر کا پرابلم نہیں ہے تو ہمیں اپنے احساسیں کم تری سے اُبھرنا ہے لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ پہلا کلنڈر دنیا میں جو بقائدہ بنا تھا سرکاری سطح پر آج کی دنیا میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو مٹ مٹ آ گئے تو مٹی ہوئی تہذیبوں میں مایہ تہذیب کا کلنڈر بڑا مشہور ہے ہندووں کا کلنڈر بڑا مشہور ہے آریہ جو تھے نا آریہ ان کا کلنڈر بڑا مشہور ہے لیکن یہ وہ تہذیبیں ہیں جو مٹ مٹ آ گئے جن کے پورے آثار بھی واقعی نہیں رہی جو نون ہسٹری ہے اس کے اندر پہلا کلنڈر مسلمانوں نے بنایا اس کو خود ساری دنیا مانتی ہسٹری ہے اور جس وقت مسلمان بیٹھے تھے کوئی مجبوری نہیں تھی ان کے پاس پوری چوئیس تھی وہ چاند پر بناتے سورج پر بناتے مگر اس آیت کے تحت انہوں نے چاند پر کلنڈر بنایا کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں کہا کہ میں نے چاند کی گھٹنے بڑھنے کی شرع اس لیے رکھی کہ تم کلنڈر بنا سکے تو اسی لیے ہم چاند کو فالو کر رکھتے ٹھیک ہے تیسری اہم بات یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے چاند کے کلنڈر کو جاننے کے لیے چاند کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے سیٹلائٹ چل رہے ہیں جو انفرمیشن وہ ہمیں دے رہے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسن کریکٹ ہے اس کا ثبوت نماز ہے سورج کی پر سیکنڈ کی موڈمنٹ جو ہے کبھی چینج ہوئی کبھی چینج ہوئی نہیں ہوئی نا آپ دیکھ لیں تو یہ ثبوت ہے کہ چاند کی حرکات بھی اسی طرح صحیح بتاتے ہیں سیٹلائٹ کلنڈر اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں اومل قرآ یونیورسٹی جو ہے مکہ کی وہاں سے ہر سال تھرٹی ایتھ زلحج ٹوانٹی نائن زلحج کو کلنڈر ایشو کر دیا جاتا ہے اکلے سال پر اور وہ کنورٹیبل ہوتا ہے یعنی آپ اپلیکیشنوں کے ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آپ کنورٹ جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ کس مطابق کر لیتے ہیں تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں یکم کس دن ہوگی سیکنڈ کس دن ہوگی وہ پورے سال کا کلنڈر ہوتا ہے تو بس حکومت اس کلنڈر کو لاغو کریں مسئلہ یہ ہے کہ حکومتیں ہمت نہیں کر پاتے کیونکہ جب ایسا کریں گی کوئی نہ کوئی گروہ ناراض ہوگا تھوڑا عرصہ شور مچائے گا پھر بعد میں تھنڈے ہو جائیں گے لیکن وقتی طور پر مخالفت کا سامنا کرنا بڑے گا ہمت نہیں کر پاتے تو چاندوں کی ڈیٹ آناؤنس کرنا ایر کی ڈیٹ آناؤنس کرنا یہ سب حکومت کا حق ہے اپنا حق حاصل کریں تو اللہ پاک نے وضاحت کر دی ہمارے لیے کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ نہ جادو کے لیے ہے نہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے دنیا پر کوئی فرق آتا ہے یہ تمہارے کیلنڈرز کے لیے ہے تمہارے ٹائمز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ان دنوں میں چاند پورا ہوتا ہے تیرہ چودہ پندرہ انہیں کہتے ہیں روشن دن کیونکہ چاند پورا ہوتا تو چاند کی روشنی اثر میں آپ نے تو شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو انہوں نے شاید نہ ہی دیکھی ہو ان بچوں نے تو بلکل ہی نہیں دیکھی کیونکہ گھر بند ہو گئے ہیں ہم تو بند گھروں کے اندر رہتے ہیں راتوں کو کچھ باہر ہی نہیں نکلتا جب ہم چھتوں پر سوتے تھے بچپن میں تب ہم دیکھتے تھے تو سویا ہم بچپن میں چھت پر تو چاند نی رات نے یاد ہے بہت خوبصورت ہوتی تھی اور نین نہیں آتی تھی چاند کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی تھی اب دو تین چیزیں ہو گئی ایک تو روشنیاں بہت ہو گئی ہمارے بچپن میں اتنی لائٹس نہیں ہوتی تھی بلب ہوتے تھے پھر ہم تھا بڑے 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 ٹیوب لائٹس آئیں تو اب تو یہ سڑکوں پر بھی لائٹیں جال رہی ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی لائٹیں جال رہی ہیں چاند کی روشنی محسوس ہوتی ہے ایک تو لاہور میں پروشن بڑھا ہو گیا ریزن ہے پروشن لاہور پچھلے سال دنیا کا سب سے زیادہ پلوٹیڈ سٹی قرار پایا تھا سبب کیا ہے سبب ایک تو ٹرافک کی برمار ہے چونکہ ہمارے یہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے تو پرائیوٹ ٹرانسپورٹ لوگ بہت خلیدتے ہیں گاڑیاں بائیکس بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور ظاہری باتیں جتنی گاڑیاں جتنی بائیکس اتنا دھوان دوسرا مسئلہ بڑا یہ ہے کہ لاہور شہر کے اندر ویسے شہر تو یہ رہا ہے یہ دسٹرکٹ ہو چکا ہے اس دسٹرکٹ کے اندر فیکٹریز موجود ہیں فیکٹریز کے اندر سرعام جو ہے یہ ٹائر کیا ہوتا ہے ٹائر کس کے پر رببر رببر جلایا جاتا ہے کیونکہ ان کو بہت سستہ مل جاتا ہے پرانی جوتیاں پرانے ٹائر وہ خرید کر جلاتے ہیں اور یہ سب سے زہریلہ دھوان پروڈیوز کرتے ہیں تو یہ پلوشن بہت تیزی سے بھڑا ہے اور اس پر ابھی تک تو کوئی روگ تھا کوئی چک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو یہ پلوشن کی وجہ سے ہے ابھی آپ دیکھیں گرمی میں تو ہوا بہت تیزی کے ساتھ چلتی رہتی ہے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے آپ کو پتہ ہے ہوا گرم ہوتی اوپر روٹی ہے پھر نہیں آ جاتی ہے تو پلوشن اتنی فیل نہیں ہوتی سردی میں ہی سلسلہ کم ہو جاتا ہے تو اب دیکھیں کہ ایسی ہر طرف کالی ایک جو ہے نا چادر بچی ہوئی ہے پھر بھولنا نہیں پھر بھولنا نہیں پھر بھولنا نہیں پھر بھولوشن کی وجہ سے آپ کو چاند وغیرہ نظر نہیں آتا لیکن اگر آج بھی آپ کہیں جائیں اور رورل ایریا میں اور رات گزاریں تو کسی چھوٹے شہر میں ہی چلے جائیں کوئی آپ کا عزیز وغیرہ ہو تو آپ تکلوف کرنا پڑھے گا اگلے کو بھی تکلیف دینے پڑھے گی کہ میں نے چھت پہ سونا ہے پیشن ہی نہیں رہا تو پھر ان بچاروں کا چار پہی شہر پہی ریج کر دیں پڑھے گی اگر آپ سوئے تو آپ چاند کو دیکھیں تو تیرہ چودہ پندرہ کا چاند بہت روشن ہوتا ہے اور چاند اپنی پوری فارم میں ہوتا ہے اور اس کی روشنی بھرپور ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے مدو جذر بھی زیادہ بیدہ ہوتے تو یہ نظام ہے اللہ پاک کا بنایا ہوا تو شروع سے چاندنی رات کے بارے میں کہانیاں ہیں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں بہت باتیں ہیں چاند کی رات چاندنی رات تمہیں پڑھیوں اترتی ہیں ہمارے یہاں یہ concept پائے جاتے ہیں یورپ وغیرے میں concept پائے جاتا ہے کہ چاندنی رات میں جو ہے شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے اور لوگ انسان سے بھیڑیا بن جاتے ہیں دوسری مشہور کہانی ان کی یہ ہے کہ خونہ شام جو ہوتے ہیں نا ڈریکولاس وہ نکل آتے ہیں تو یہ دونوں ہی باتیں ویمپائر حاصل لفظ ہے ڈریکولا تو ایک ویمپائر کیریکٹر کا نام ہے کہ ویمپائر خونہ شام بلائی نکل آتی ہیں اور وہ لوگوں کو چمر جاتی ہیں اور ان کا خون بھی جاتی ہیں اور جس کا خون پیتی ہیں وہ بھی ایک ویمپائر بن جاتا ہے all these things are stories اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اچھا اس میں ایک بات یہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک بیماری ہوتی ہے moon madness کہ چاند کی پوری راتوں میں کئی لوگوں کو دورے پڑتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتی ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح کی دماغی کمزوری ہوتی ہے وظاہر وہ ٹھیک ہوتے ہیں اگر ان کے دماغ میں liquors کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یا ان کے دماغ کمزور ہوتے ہیں تو چاند کی کشش ان پر اثر انداز ہوتی ہے تو ان کو دورے پڑتے ہیں اب دوروں کی شکل مختلف ہوتی ہے کسی میں کوئی دھمکیاں دیتا ہے میں خون پی جاؤں گا کوئی گھرانے لگتا ہے کوئی جو ہے وہ دیوانوں جیسی حرکتیں کبھنے لگتا ہے تو پھر جس کو جیسے حرات سے سابقہ پڑتا ہے وہ ویسی کہانی بنا لیتا ہے کہ جی خونہ شام درندے نکلتے ہیں جی پریاں نکلتی ہیں جی بھیڑیے بن گئے کوئی کچھ بھی نہیں بنتا اور یہ باقاعدہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر چاندنی راہ پر باہر نہ نکلنے دیا جائے اور چاند کی روشی ڈیریکٹ ان پر نہ پڑے تو انہیں دورہ نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو یہ بیماری ہے اس کا تعلق کمپلیٹلی سائنس کے ساتھ ہے یہ کوئی جنوں بھوتوں کا کتہ نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ آیام بیس کے روزے رکھیں تو روزے رکھنے سے تو آیام بیس کے روزے ضرور رکھنے چاہیے ان میں بہت برکت ہے ہمارے سیفر ملوک پر بھی تو چاندی راہ پر پڑیاں اتر دیں اچھا پڑی کوئی مخلوق ہے کہ نہیں ہے گیس کرو نہیں ہے میں نہیں ہے پڑی کوئی مخلوق نہیں ہے ہوگی تو دیکھیں گے کسی چیز کے دیکھنے کے لیے اس کا ہونا شرط ہے جو ہے ہی نہیں کہاں سے دیکھیں گے پریاں شریاں کوئی نہیں ہوتی جی انسان ہیں پرشتے ہیں جن ہیں دیکھیں وہ تو کہتے ہیں ادھر پڑ ہی آئی ایسے ہوا دیکھیں کہنے کو کیا ہے کہنے کو تو دیکھیں خلائی مخلوق روز آتی ہے اتنی فلمیں بھی بن گئی خلائی مخلوق دنیا تباہ کرنے آتی ہے اور سارے امریکن ہی جا کے اس کے بچاتے ہیں جو خود دنیا تباہ کرنے کے درپے ہوئے ہوئے ہیں بی بی کہتے ہیں شام سے پہلے یہ جگہ سالی کر دیں ادھر بھی یہ پڑیاں آتی ہیں ایسے ہوتا ہے کوئی پھاڑی لو ایسے کہتے ہیں نا کہنے کا کیا ہے دیکھیں کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں یہاں سے شہیدوں کا گزر ہے یہاں بزرگوں کا ڈیرہ ہے یہاں گوسی آزم آتے ہیں کہنے کا کیا ہے کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا سہنے والے کمال کرتے ہیں تو یہ باتیں نہیں سہنی چاہیئے ویسے ان کو بتانا چاہیئے پڑیا شریعہ کوئی مخلوق نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی مخلوق نہیں ہو سکتا ہے یہ ایک possibility ہے کہ جو female jin ہیں jin روح بدل سکتے ہیں تو female jin کسی کو بھستانے کے لیے کبھی کسی کچھ شکل عورت کی شکل میں ظاہر ہوئی ہوں اور وہ کسی دھوکے میں پڑا ہو یہ possibility بلکل رہتی ہے باقی لیکن کوئی الہدہ مخلوق جس کا نام پری ہے اس کے پر ہیں وہ اڑ رہی ہے اچھا پھر ان کے میل بھی ہوتے ہیں پریزاد تو وہ کہیں نہیں ہوتے وہ صرف کہانیوں میں ہیں جو اس کا concept شروع ہوا یونانی دیو مالا سے یونانی دیو مالا میں سب سے پہلے پری پریوں کا concept پیدا ہوا پری پریزاد کہ ایسے مردر عورتے جن کے پر ہیں وہ اڑتے ہیں اور ان کی ایک دنیا ہے آسمان اور زمین کے بیچ جسے پریستان کہا جاتا ہے اور وہ وہاں پر رہتے ہیں اور ان کی دنیا جنت ہے میں آسان لفظوں میں کہہ رہی ہوں تو وہاں پر کچھ خرابی ہے ہی نہیں تو بس یہ concept ہی گریک mythology سے یونانی دیو مالا سے آیا اور پھر اتنا خوبصورت اور مزیدار concept تھا کہ لوگوں نے اسے accept کر لیا اور اس پر کہانیاں بن گئیں اور فلمیں بن گئیں اور بچوں کی تو ہر کہانی میں ایک پری ہوتی ہے تو پھر یہ جو تصور تھا یہ یونانیوں سے لیا گیا تھا یونانیوں نے یہ تصور رکھا کہ ہر انسان کی محافظ ایک پری ہوتی ہے ٹھیک ہے guardian پری ہوتی ہے وہاں سے یہ جو تصور ہے عیسائیوں میں آیا اور عیسائیوں سے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہم میں آیا ہے یہ guardian وغیرہ والا تو نہیں آیا لیکن یہ concept بن گیا کہ پرییاں جو ہیں وہ مہربان ہو جائیں تو بڑا کچھ کر سکتی ہیں تو یہ ہے تب وہ ہے تو یہ سب stories ہیں جی ان کی کوئی حقیق کوئی پری نہیں ہوتی وہ ایک خاتون اپنا بیٹا میرے پاس نائی تو کہنے کی جی میرا بیٹا بیمار ہے تو ہم گئے تھے ناران کا خان بھوم گئے تو وہاں سے اسے پری چپک گئی تو اس پر پری آشیق ہو گئی ہے تو میں نے کہا لڑکی تو کوئی ملنے ہی رہی اس کو میں نے کہا جانتی تو کافی عرصے سویٹے کرشتہ ڈھونڈ رہی تو میں نے کہا لڑکی تو کوئی اس کو ملنے ہی رہی تو پری آشیق ہو گئی ہے سی بھی تو کہانیاں ہیں جی صرف کہانیاں ہیں کوئی حقیقت زیادہ تر ایسے معاملات میں بیماری ہوتی ہے زیادہ تر 99% بیماری ہوتی ہے لوگ ازیوم کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ جنزدہ ہیں کوئی جنزدگی نہیں ہوتی اور 1% پیشنٹ ہوتے ہیں جنزدگی کے مگر وہ پھر جنزدہ ہوتے ہیں انہیں جنز اتا رہے ہوتے ہیں کوئی پریہ نہیں ہوتی کوئی پچھل پریہ نہیں ہوتی کوئی بھونے نہیں ہوتی سمپل ہی ان کو جن ستا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جنوں کا کام ہے وسوسے ڈالو اب وہ جو وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں وہ ذہن میں پلتا جاتا ہے تو پھر پیشنٹ کو اگر وہ کہتے ہی ہے کہ میں پری ہوں تو پیشنٹ بلیو کرتا ہے بلکہ تو ہے ہی اس کے اثر اگر ایک انسان کسی کو رہوا کر لے اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے رکھے اور اس کو دیکھنے نہ دے اور اس کو وہ اپنے بارے میں جو بھی بتائے گا وہ وہی مانے گا کیونکہ وہ تو دیکھ نہیں سکتا بلکل اسی طرح جن ہمیں نظر نہیں آتے اگر کسی کو جن ستا رہے ہیں تو وہ اپنے بارے میں جو کہانی سنائے گا وہی ماننی پڑے گی بلکہ نظر تو کمبخت آتے نہیں یہی تو ان کو ہمارے اوپر ایک غلبہ حاصل ہے باقی تو ان کو کیا فوقیت ہے کوئی فوقیت نہیں ہے بس وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے جنزدگی کا علاج بہت آسان ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جنزدگی کا علاج بہت آسان ہے مشکل ہے سائکیٹرک میٹرز کا حل کرنے سائکولوجیکل پروبلمز کا حل کرنے کیونکہ وہ تو ہوتی نہیں ہے نا کیسے حل کریں گے اگلے نے مان لیا اگلے نے مان لیا دماغ سے کبھی کوئی چیز نہیں کوئی چیز دماغ سے مضبوط نہیں ہے اور نہ ہی دماغ سے زیادہ عجیب ہے جب ایک انسان یہ مان لیتا ہے اگل اپنا بازو نہیں ہلا سکتا تو وہ اپنا بازو نہیں ہلا سکتا جنزدگی کا علاج تو آپ قرآن سے کر لیں گے ایک سٹنگ نہیں دو سٹنگ چار سٹنگ پانچھے سٹنگ میکسیمم جن چلا جائے گا کیونکہ جن قرآن کے سامنے نہیں رکھتا بہت جلدی وہ چلا جائے گا اور انسان نارمل ہو جائے گا لیکن جہاں پر بات آ جائے گی وہم کی تو کہتے ہیں نا وہم کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا معاورہ ہے ویسے لقمان جو تھے وہ کوئی حکیم نہیں تھے وہ کی طبیب نہیں تھے وہ حکیم تھے حکمت والے کہ بڑے دانہ آدمی تھے تو ہمارے ہاں تو حکیم کہا جاتا نا طبیب کو تو وہ کی طبیب نہیں تھے لیکن ایک معاورہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہن کا کوئی علاج نہیں اسی لئے سائیکولوجیکل پیششنز کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہو سکتا ہے اللہ ٹھیک کر دے تو تو چاند جو ہے سورج جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں ان کے گھٹنے بھڑنے سے زندگی پر انسانوں پر کسی طرح کی کوئی کم نہیں آتی نہ چاند سے کوئی طاقت ملتی ہے اچھا ہندووں میں بھی سوریہ نمسکار ہوتا ہے کیا ہے سوریہ نمسکار جو وہ مانتے ہیں کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس کی ریز کو اگر کوئی اپنے اندر دیتا ہے وہ سورج کا آشرواد ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پاورز آ جاتی ہیں سورج دیوتا کی طرف سے دی گئے تو وہ پھر سورج جب نکل رہا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر سورج کی عبادت کرتے ہیں جو بھی ان کے ریچبلز ہیں پانی سورج کو پانی دیتے ہیں کہ جی سورج بڑا پیاسا ہے وہ گرم ہے گرم ہے نا بہت تو اس کو پانی بھی سورج کو پانی بھی دیتے ہیں اور یہ پوری ایک عبادت ہوتی ہے جو وہ کرتے ہیں اپنے طریقے سے پانی ڈالتے ہیں کہیں بھی نہیں جہاں کھڑے ہیں وہیں ڈالتے ہیں اور وہ بلیف کرتے ہیں وہ جہاں بھی پانی ڈالتے ہیں چونکہ وہ سورج کو دیتا مانتے ہیں تو وہ بلیف کرتے ہیں کہ ہم جو پانی چڑھاتے ہیں ان کو پہنچ جاتا ہے یہ اسی طریقے سے جیسے وہ اپنے بھتوں کو آگے کھانا رکھتے ہیں تو وہ کھانا رکھتے ہیں ان شکسیات کے لیے جیسے رام کے بھت کے آگے کھانا رکھا تو کھانا رام کے لیے رکھا وہاں تو بھت ہے رام تو نہیں ہے تو وہ یہ مانتے ہیں کہ رام کو پہنچ جائے گا اسی طریقے سے وہ جہاں بھی ہوتے ہیں پانی ڈالتے ہیں جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں آگے پانی ڈالتے ہیں اور وہ یہ بلیف کرتے ہیں کہ سورج دیتا کو یہ پہنچ جائے گا جاہلانہ رسم ہے لیکن بہرحال میں کہنا ہی چاہتی ہوں کہ انسان اس غلط فہمی میں ہمیشہ رہا ہے آگ کی پوجہ کیوں کی انسان ہے آج بھی ہندو کرتے ہیں کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ آگ میں طاقت ہے اور اس طاقت کے ذریعے ہم طاقت لے سکتے ہیں سورج کی طاقت کو بھی انسان نے طاقت مانا اور چاند کی طاقت کو بھی حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ان القوة للہ جمعیع ساری طاقت اللہ کے پاس ہے یہ تو سب مخلوقات ہیں کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں یہ تو اپنا اپنا کام کر رہی ہیں جسے جس کام پر لگایا گیا ہے وہ سر انجام دے رہی ہے یہ سب مخلوق ہیں کوئی کسی کو کچھ دینے کے لائق نہیں ہے دینے والی ذات صرف اللہ کی تو آپ نے اس کے مطلق کبھی کسی وہم کا شکار نہیں ہونا ابھی پچھتے دنوں چاند گرہن تھا چاند گرہن تھا نبی یہ ریسینٹلی کہ سورج گرہن تھا سورج گرہن تھا سورج گرہن تھا تو مجھے کتنے ہی میسیجز آئے پوچھنے کے لیے خاص طور پر پر پرگنٹ خواتین کے یا ان کی ساسوں کے کہ سورج گرہن ہے تو ہماری بچیوں کو کوئی خطرہ تو نہیں پھر سورج نے کہا اتر کے آپ کی بیٹیوں کے پاس آ جانا ہے وہ جہاں پر ہے وہیں پہ رہنا ہے سورج کا کیا کام ہے کسی بچے کے پیدا ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ اللہ ہے اولاد دینے والا اللہ ہے اولاد لینے والا اللہ ہے اس کی حفاظت کرنے والا سورج میاں کا کیا کام ہے وہ بچار اپنا کام کر رہے بس اس کا کام ہے ہمیں روشنی اور حرارت دینا وہ دیر جی لیکن غلط کہتے ہیں دیکھیں یہ سارے عقید مشرکانہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور آج آپ کو سائنٹیفکلی پتا ہے کہ جب گردش کرتی ہوئی زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی تو چاند گرہن ہو جاتا ہے اور جب گردش کرتا ہوئی چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے ہم سائنٹیفکلی یہ جانتے ہیں پہلے ہم یہ سائنٹیفکلی نہیں جانتے تھے سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں ان کو گرہن بھی اللہ کے حکم سے لگتا ہے کسی انسان کی جینے مردنے سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو یہ کسی انسان کی تقدیر پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ماں کے پیٹ کے اندر موجود بچے پر یہ خاک اثر انداز ہوگی وہ سب اللہ کے آدمی ہیں بڑی یہ چیزیں پھیل گئی ہیں اگلے دن میں دیکھ رہی تھی مجھے کسی نے ویڈیو سینڈ کی تھی یہ خاتون ہے ان بیچاری کو تین چار دفعہ مسکاریج ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں تو ڈاکٹر کو دکھائے ڈاکٹر نے اٹھرا کی بیماری بتائی مجھے بہت ڈیٹیل تو نہیں پتا اٹھرا کی بیماری کا ظاہر ہے میڈیکل ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے نا یہ ہوتا ہے یعنی کی انہیں فرس پرس ڈائیکنوز کیا اور انہوں نے کہا کہ یعنی کی جو ان کا کوٹ آئے گی تو صحیح پتا چلے گا لیکن کوئی نہ کوئی جنیٹک پرابلم ہے آپ کی مگر وہ کئی لیکچر شکسر سن رہی تھی دینی لیکچر سن رہی تھی تو انہوں نے مجھے ایک صاحب کے بڑا طویل لیکچر میجر ڈیڑھ گھنٹے کا تھا جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جن ہوتے ہیں شیاتین جو ماں کے پیٹ کے اندر جا کر بچہ دانی کے اندر جا کر بچہ مار دیتے حمل گرا دیتے میں انہوں نے کہا بھائی اگر ایسا ہونے لگ جائے نا تو شیطان تو انسانی نسل ختم کرتے اللہ نے کسی کو اتنی طاقت نہیں دی ہوئی ہے ہے ہی نہیں زندگی موت کا مالک وہی ہے بس اگر اللہ اتنی طاقت دے دے نا شیاتین کو تو شیاتین تو کب سے انسانی نسل ختم کر چکے ہو یہ کیسی بے وکوفانہ بات ہے اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی داری اکرپنا بڑا پگڑ باندھ کر بیٹھ کر اتنے وسوط کے ساتھ یہ بتا رہے جیسے بھی قرآن سے ہی پڑھ کر آئے تو وہ بیچاری بڑی ڈر گئی نا کہ وہ کہلے گی تو ساری علامتیں ایسے ہی ہیں کہ ان کے جیسے پیٹ میں درد شروع ہونا پھر اچانک بریڈنگ شروع ہو جانا پھر ایسے لگنا اندر کٹ گیا ہے سب کچھ تو ظاہری بات ہے اس بیچاری کا مسکریج ہوتا تھا تو جو پینز اس کو ہوتی تھی تو وہ کہلے گی کچھ میں ساتھ ایسے ہوتا ہے باچی میں ان کا اللہ کا نام دو اولاد دینے والا بھی وہ ہے لینے والا بھی وہ ہے دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو پیٹ کے اندر جا کر ایک عورت کے بچے کو ختم کر سکے اگر ایسا ہو سکتا تو نسل انسانی مٹ چکی ہوتی دنیا سے یہ سب بکواس بات ہے تو کہلے گی کہ یہ صاحب اتنے مشہور عالمیت کتنے پروگرام آتے ہیں کتنے فولورز ہیں میں نے کہا بھائی فولورز کا کیا ہے فولورز تو ہندو جو ہوتے ہیں پنڈیت ان کے بھی ہوتے ہیں یہ فولورز ہونے سے بات دیسائیڈ نہیں ہوتی صحیح اور غلط صحیح اور بات کر رہے ہیں آپ ان کو میسیج کریں ان کو ای میل کریں فون نمبر دے فون کریں ان سے پوچھیں کس کی دلیل لاؤ قرآن و حدیث سے قرآن و حدیث میں جب ہمیں نہیں بتایا گیا تو آپ کو کیسے پتا چلا آپ جنوں کی دنیا گھوم کر آئے ہیں آپ جن ہیں جنسانی شکل لے کر بٹھے ہوئے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کیونکہ جن جو ہے وہ غیب کا ایک حصہ ہے ہم جنوں کے بعد میں بہت زیادہ نہیں جانتے ہمیں اتنا بتایا گیا ہے جتنا ہمیں ضرورت تھی اب یہ اس کی آگے بات ہے اچھا انہوں نے ایک اور بڑی دلیسس بات بتائی کہ جن جو ہے نا یہ جو آپ کے سنک کے پائپ سمیٹھ رہتے ہیں تو سنک کے پائپ میں گرم پانی نہ ڈالیں ہم نے ایک مریضہ کا علاج کیا تو اس کو جن ست آتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ اس نے ہمارے بچے مار دی ہے سنک کے پائپ میں گرم پانی ڈالیں میں نے میرے بچے بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جنوں کا کونسٹٹ مجھے لگتا ہے فلمیں دیکھ دیکھ کر نکالا کیونکہ ایسا تو فلموں میں ہی ہوتا ہے کہ وہ سنک کے پائپ میں سے جن نکال آتے ہیں ریلائیپ میں تو نہیں ہوتا بچے مار دی یعنی اتنی سٹوپڈ باتیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سارے توہمات ہیں یہ بالکل غلط ہے جنوں سے نہ ڈریں اللہ سے ڈریں اور جنوں کی پاور بالکل نہیں ہے کسی کی جان دینے کی ہاں جن فیزیکلی تن کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا انسان کر سکتے اچھا ایک اور انہوں نے کونسٹٹ یہ دیا ہوا تھا کہ وہ جن تو سر میں بیٹھ جاتے ہیں پر سر درد کا باعث بنتے ہیں اچھا دماغ میں نہیں جا سکتے جن کبھی نہیں جا سکتے ورنہ تو وہ ہمارے دماغ کی سوچے پڑھ لیں وہ ہمیں پاگل کر دیں کتنا آسان ایک جن کے لیے کہ ایک اچھا آلوے دین کھڑا ہویا تو اس کے دماغ میں گھوششیں اس کو پاگل کر دیں نہیں کر سکتے possible ہی نہیں ہے دو کام ہیں جو ہی کر سکتے ہیں ایک whispers مہکا سکتے whispers کر کے ہمیں لگتا ہے ہمارا خیال ہے اصل میں وہ whispers کر رہے ہوتے ہیں دوسرا physically torture کر سکتے physically کہ دھکا دے دیا ڈھرا دیا کوئی چیز چپ ہو دی کوئی چیز غائب کر دی ٹھیک ہے نہیں کہ جیسے آپ کے بیٹھ کے اوپر رکھ دی کوئی نوکلی چیز آپ کو چوبی آپ زخمی ہوں گئے یہ سب فیزیکل کام ہے وہ کر سکتے کہ کوئی نظر نہیں آتے ہمیں پتا نہیں چلتا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا شرارت کی تو یہ چیزیں وہ کر سکتے ہاں جنوں کی قسم ایسی ہے جو جسم میں حلول کر سکتی ہے پر دماغوں میں نہیں کر سکتی صرف جسم میں کر سکتی اور وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہہ دیا کہ جن انہیں پر غالب ہو سکتے جو نافترمان اور فاسق ہیں ٹھیک ہے تو جنوں کا جو معاملہ ہے نا یہ زیادہ تت اللہ وحماد پر جو ہے مبنی ہے تو آپ نے ان چیزوں میں بالکل نہیں پڑھنا اور یاد رکھے چاند گرہن سورج گرہن کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ ساری ہم نے باتیں بنا رکھی عفت نے لکھا ہے سورج سے وائٹامین ڈی ملتے ہیں وہ جو سوریا نمسکار کرتے ہیں جی جی بالکل وائٹامین ڈی ملتا ہے یہ والی طاقت ہونے بھی دیتا ہے سورج وائٹامین ڈی آج کل بہت کم ہے جسموں میں اکثر لوگوں کو وائٹامین ڈی کی کمی ہے کیوں کہ سورج ہمارا کم ہو گیا پہلے باہر جی میں وہی کہہ رہی تھی کہ وہ جو نمسکار کرتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شکتی مل گئی ہے تو وہ ایکٹلی یہ وائٹامین ڈی ہی ہوتا ہے وہ شکتی ملتی ہے وہ شکتی ملتی ہے پر وہ ایک نیچرل پروسس ہے جو اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے کہ آج کل پہلے یہ تھا پیدل چلتے تھے باہر بیٹھتے تھے کھلے سہن ہوتے تھے تو جسموں میں وائٹامین ڈی کی کمی کبھی نہیں سنی تھی اب یہ ہے کہ باہر بھی نکلنا ہے تو گاڑیوں میں وغیرہ وغیرہ تو وہ سارے کی وجہ سے ہر دوسرے بندے کو وائٹامین ڈی کی کمی ہے تو سنی ڈی خوب بک رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے اگر سورج میں تھوڑی دیر رہا جائے کچھ دیر باہر آیا جائے تو وائٹامین ڈی کی کمی نیچرل ہی پوڑی ہو جائے گی تو سورس ہے ہمارے لیے ہیٹ اینرجی کا لیکن یہ اللہ کی بنائی مخلوق ہے یہ کوئی سورج دیوتا کی کوئی کرپا نہیں ہے یہ اللہ ہی کا فضل ہے سورج تو ایک مخلوق ہے جیسے باقی مخلوقات ہیں مگر سورج کی اہمیت کے پیشے نظر انسانوں نے ہر اہد میں دو طرح کی چیزوں کو پوجھا ہے جن سے انہیں نفع ہوا یا جن سے وہ ڈر گئے لہذا سام پوجھے گئے ہے نا جنات کی پوجھا ہوئی جنات کو مہربان رکھنے کے لیے ہر اہد میں ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے جنوں کی پوجھا ڈرتے تھے نا جنوں سے اور آپ دیکھیں ہوا کی پانی کی گائے کی بیل کی پوجھا ہوئی سورج چاند کی پوجھا ہوئی ستاروں کی پوجھا ہوئی تلسی کی پوجھا ہوتی ہے بندر کی پوجھا کرتے ہیں تلسی ایک پودہ ہے تو وہ اس لیے کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یا ان چیزوں سے نفع مل رہا ہے بہت زیادہ اور یا ان چیزوں سے ڈرتے ہیں نکھ تو اس وجہ سے ان کو پوجھنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے اوپر مہربان ہو جائے حالانکہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی مالک ہے ہر چیز کا سب مخلوق اپنا اپنا کام کر رہی ہے ہمیں رازے صرف اس خالق کو کرنا وہ مہربان ہوگا تو ہر مخلوق خود بخود مہربان ہوگی اور ہمیں اس کی مہربانی چاہیے مخلوقات کی مہربانی نہیں چاہیے سادہ سی بات ہے تو یہ سارے تواہمات ہیں آئیشہ امران کہہ رہے ہیں سن لائٹ میں اور بھی چیزیں ہوتے ہیں جی بالکل ہوتی ہے اب صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں دنیا کا نظام ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کو جب بنایا ہے تو اس کا پورا ایک سسٹم بنایا ہے سورج کا طلوع و غروب بھی ایک سسٹم کے تحت ہے کیونکہ سورج کی ڈیریکٹ لائٹ بھی تو ہم ہر وقت نہیں سائے سکتے تو اسی لئے سورج کس وقت کتنا ہونا چاہیے کتنے گھنٹے اس کی مستقل اور تیز روشنی ہمیں چاہیے کب اسے مدھم ہو جانا چاہیے کب اسے نہیں ہمیں روشنی دینی چاہیے یہ سارا سسٹم اللہ نے حساب کتاب سے ہمارے لئے بنا دیا ہے تو ڈیفنیٹلی سورج کے بہت فائدے ہیں مگر یہ سارے فائدے سورج ہمیں دیتا ہے کیونکہ اللہ نے اسے بنایا ہی اس لئے ہے وہ مخلوق ہے اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے سب کچھ بنایا تمہارے لئے وہی رب ہے جس سے زمین کی ہر چیز تمہارے لئے بنا دی اور پھر آسمان برابر کر دی ہے جب ان کی طرف توجہ فرمائی تو یہ جو کچھ ہے اللہ نے بنایا اور کس کے لئے بنایا ہمارے لئے بنایا اللہ نے ہمارے لئے وہ ایک مستقل برابر اور ہموار نظام بنا دیا ہے یونیورس کا جس کی وجہ سے زمین کے اوپر وہ حالات ہیں وہ ماحول ہے کہ انسان جی سکتا ہے انسان نہ بہت تھنڈ میں جی سکتا ہے نہ گرمی میں جی سکتا ہے انسان کو ایک بیلنسٹ ماحول چاہیے تو وہ ماحول جو ہے اللہ نے ہمیں فراہم کر دیا ہے یہ پوری یونیورس صرف اس لئے بنائی گئی ہے کہ ہم انسانوں کو ہماری ضرورت کا ماحول مل سکیں اس میں اور کچھ نہیں تو مانگا صرف اس سے چاہیے اللہ فرماتے ہیں یہ بات ہمیشہ کے لئے سمجھ لیجئے آج ہماری اس پر کافی بات ہوگی مگر یہ بات ضروری بھی ہے ہم نے ستارے بنائے تاکہ تمہیں راستہ دکھا سکیں اور پھر اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک میں پڑھتے ہیں کہ ہم نے ستارے بنائے جو آسمان کی زینت ہے تو ستارے بنائے گئے رات کو روشن کرنے کے لئے ہمیں رات کے وقت بھی روشنی ملتی ہے اور ہرکی حرارت ملتی رہتی ہے اگر یہ ستارے نہ ہوتے تو زمین رات میں اتنی تھنڈی اور تاریخ ہو جاتی کہ ہم جینا سکتے ہیں ہمیں ہر وقت زندگی گزارنے کے لئے لائٹ اور ہیٹ چاہیے تو رات میں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ گرمی نہیں رہی مگر ہلکی ہلکی گرمی ہمیں ان ستاروں سے مل رہی ہے ہر لمحے یہ ہماری زندگی کے برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے تو یہ سواللہ نے ہمارے لئے انتظام کر دیا یہ ہماری تقدیریں نہیں بتا سکتے اکبال بڑی امدہ بات کہتے ہیں ستارہ کیا تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراخی ہے افلاق میں ہے خارو زبو تو یہ سورج چاند ستارے یہ صرف اپنا کام کر رہی ہے اور بس اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُو نیکی یہ نہیں ہے بھی انتا تو کہ تم آوال بیوتہ گھروں میں منزہو دیا ان کے پچھواروں سے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے پچھلے حصوں سے گھروں میں آؤ وَلَكِنَّ الْبِرْرَمَنِ تَقَانَے کی یہ ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو اچھا جی دیکھیں ملکل خوبصورت اور واضح بات ہے وَاتُ الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِحَ گھروں کے دروازوں سے گھروں میں آیا تو عربوں میں ایک رسم تھی جیسے ہم نے مختلف رسمیں بنا رکھی ہیں نا شیعہ حضرات محررہ میں جوٹیاں نہیں پہنتے ننگے پیٹ کرتے میں پڑھاتی تھی پیک سلوشن اکیڈمی ایک زمانے میں شادی سے پہلے تو جب میں پڑھاتی تھی تو گریجویشن کے بچے کچھ شیعہ بچے تھے میرے پاس گریجویشن کے بہترین کپڑے پہنی ہوتے تھے محرموں میں ننگے پیٹ آتے تھے کیونکہ ماں باپ ان کو جوتے نہیں پہننے لیتے تھے تو وہ شرم کے مارے پیر چھپا چھپا کے بڑھتے تھے رسم بنائی ہوئی ہے اچھا ہمارے لوگ جو ہیں ایون ہمارے اہل سنت لوگ جو ہیں سنی لوگ جو ہیں یہ مزاروں پر منتے مان کر ننگے پیٹ جاتے ہیں ایک بار میں نے خاتون کو دیکھا سخت گرمی تھی جون کی جولائی کی تو میری امی کا گھر جو ہے نا وہ داتا دربار روڈ پر ہے تو ہم داتا دربار پروس کر کے جاتے ہیں تو میں جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس کے ساتھ مریم جتنا پانچ سی سال کا بچہ تھا خود بھی وہ ننگے پیٹ اور بچہ بھی ننگے پیٹ اور وہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی اس وقت پلائی اوبر کی تو وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں میں بکھری ہوئی اور گرمی بھی تھی نہیں کہ وہ مجھوتوں کے اندر سمجھے لگ رہا تھا کہ نیچے سڑک پیگل رہی ہے تو وہ اتنی چھوٹے بچے کو ظالم عورت جو ہے وہ ننگے پیٹ لے کر جا رہی تو میں نے کہا آپ کم از کم بچے کو تو جوٹی پینا دیں کہتے ہیں اسی منت من نہیں ہوئی تو منتیں مانتی اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا محرم میں لوگ آتے ہیں اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں بچوں کو لے کر آتے ہیں ان کو زنجیر شنجیر بھی ہلکی پلکی پینائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں بچہ منتیں حسین میں ہوا ہے تو ہم نے منت مانی ہے کہ دس سال تک اس کو مانگ کر کپڑے پینائی گا تو اس کے کپڑوں گھلی پیسے دے دیں ہوتا ہے نا اسی طرح کہیں لوگ منت کا روزہ رکھتے ہیں کہ جی ہم مانگ کر کھائیں گے روزہ ہم مانگ کر کھولیں گے تو اس طرح کی منتیں رواج ہمارے بہت سارے ہیں انہوں نے بھی بنا رکھا تھا رواج کیا تھا کہ جب کوئی احرام باندھ لے گا جب کوئی قریش کا بندہ مکہ کا بندہ احرام باندھ لے گا تو وہ اپنے گھر میں دروازے سے نہیں آئے گا سمجھ گئے وہ گھر کی پچھلی دیوار پھلانگ کر آئے گا تو اسے سواب ملے گا بس رسم تھی کیسی رسم تھی جیسی آپ کی ہیں یہ جو ہے ختم مرد نہیں کھا سکتے ہے نا بی بی آس کی نیاز مرد نہیں کھا سکتے دس بی بیوں کی نیاز مرد نہیں کھا سکتے کتنی ہم نے رسمیں بنائی ہوئے جن کا کوئی سر پیار نہیں اسی طرح یہ بھی رسم تھی تو ان میں سے کئی لوگ جو تھے انہوں نے تو گھر کے پیچھے اللہ باگ نے کہا کہ یہ ڈرامے بازی کا بند کر دو گھر کے پیچھے سے پھلانگ کر گھر کوئے اندر آنے سے تمہیں کوئی نیکی نہیں ملی دروازوں سے آیا کرو نیکی یہ ہے مانی تقوہ جو تقوہ آخریات کا بس نیکی یہی ہے تمہاری رسمیں رواج مجھے نہیں چاہیے آج بھی بدقسمتی سے ہمارا دن شعوری نہیں ہے رسمی رسمیں بنائی ہوئی ہیں ان رسموں پر چل رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں بڑی نیکی کارین جیسے سنی جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم نے محفلے ملاد بنا لی تو بس جس نے محفلے ملاد میں ایک چادر بھی چھا دی وہ جنتی ہو گیا شیعہ حضرات سمجھتی ہیں جس نے گوے حسین بنا لیا وہ بخشا گیا رسمیں بنائی ہوئی ہیں نیکی یہ ہے متقی ہو جو تو تقوہ تقوہ کیا ہے اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دی منیمم منیمم لیول ہے اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دی وَتَّقُ اللَّهَ لَا اللَّكُمْ تُفْلِحُونَ اگر تم فلاح چاہتے ہو تو اللہ کا تقوہ اختیار کرو کیا ہے فلاح کامیاب فلاحہ کہتے ہیں پھارنے کو فلاح کہتے ہیں کسان کو کیونکہ وہ زمین میں حل چلا کر اسے کاٹ کر اس پر بیج ڈالتا ہے تو گناہوں کی رستے کو کاٹ کر اپنے لئے جنت کا حصول فلاح ہے تو اللہ کہتے ہیں اگر فلاح چاہتے ہو تو متقی ہو جو جو متقی ہو جائے گا وہ فلاح پا جائے گا تو بھائی ساری بات آکے رکھتی ہے تقوہ پر ٹھیک ہے منڈے کو ہم تقوہ پر پہلے بات کریں گے پھر آگے بڑھیں گے آپ سب کا یہ کام ہے کہ آپ نے تقوہ پر ایک ایک آیت ایک حدیث لے کر آ دیں الگ الگ شیزہ آپ نے اپنی تلاش کر دیں بہت آیتیں ہیں قرآن میں آپ موبائل پر بھی سرچ کرنے بیٹھیں گے آپ کو فوراں مل جائیں گے تقوہ پر ایک آیت ایک حدیث حدیث ریفرنس کے ساتھ لانے بے شک آپ مجھے ترجمہ پڑھ کے سنائیں لیکن آپ کو یہ پتا ہونے چاہئے کہ بخاری کی کون سے نمبر کی حدیث ہے یا مسلم کی ایسے ہی وہ فیس بک سے نہیں اٹھا کے لانے یعنی آپ وہاں سے بھی اٹھائیں تو اس کے ساتھ نمبر ریفرنس ہونا چاہیے ہمیں اشادت بن لیں حدیث ایسے قبول نہیں کرتے کیوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اب بات یہ ہے کہ ہم ویسے تو جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے لیکن اگر ہم ایک چیز پڑھتے ہیں موبائل میں فیس بک پر یا انسٹا بغیرہ پر اس کے ساتھ کوئی ریفرنس بھی نہیں لکھا ہوا اور ہم اسے قبول کر لیتے ہیں تو یہ جھوٹ مان نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لی اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنی باتیں مان لیں تو جب حدیث کوئی بیان کرے تو اسے ریفرنس پیچھیں اگر وہ ریفرنس دے سکتا ہے تو اکسپٹ کریں ریفرنس نہیں دے سکتا مت اکسپٹ کریں ٹھیک ہو گیا اب اس پہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے اگر آپ کے ریفرنس مانگنے پر کیونکہ میردتے فروسہ نہیں انہوں نے کہا ہمیں حدیث کے معاملے میں کسی پہ بھی فروسہ اور ویسے بھی سانچ کوانچ کیا لہٰذا ایک ایک آیت ایک ایک حدیث کس موضوع پر تقویٰ پر یہ آپ نے کٹھی کر کے لانے ٹھیک ہے لکھ کے لانے اس وقت جب میں پوچھوں تو کوئی موبائل کو سرچ نہ کریں اپنے ہاتھ سے اپنے کاغذ پر لکھنی ہے کوپی پر لکھنی ہے آپ کا پارا جیسا ہے اس پر لکھنی ہے ٹھیک ہے ایک ہی آیت پڑی ہے لیکن یہ بہت اہم ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائے پیر کو میں آپ کا یہ سبق بھی سنوں گی اور جو روٹ ورڈز وہ بھی ڈسکس ہوں گے اور میں آپ سے تقویٰ کے بارے میں آیات اور حدیث بھی سنوں گی پھر ہم تقویٰ پر تھوڑی بات کریں گی اس کے بعد ہم جو موضوع شروع کرنے والے ہیں ٹیوز ڈے سے کیونکہ اگلا موضوع ٹیوز ڈے کو ہی شروع ہوگا پچھتا سبق سنوں گی روٹ ورڈز سنوں گی تقویٰ کے موضوع پر چھٹیاں کرنے بند کرنے جو آپ کے ساتھی چھٹیوں پر ہیں انہیں میسیج کریں آئیشہ آپ نے گروپ پہ یہ بات ڈالنی ہے اور سب کو آپ نے بتانا ہے یہ جو اب موضوع شروع ہو رہا ہے یہ بہت اہم موضوعات ہیں جی اب جو ہے کساس کا موضوع چلے گا اور اس کے بعد جو ہے تلاق کا موضوع شروع ہو جائے گی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے تھورل ہی پڑے تاکہ آپ کو یہ موضوعات کلیئر ہو جائیں تو پھر چھٹی نہیں گو ٹھیک ہے اب آپ کا کوئی سوال یا کوئی بات میرا سوال ہے یہ جو حقیقت ہے جو ابھی آپ نے دیان کی کہ جو آدمی کے دیتا ہونے کے لئے جی بات کافتی ہے تو وہ سنیت نئی بات تم جانتے ہیں اس کا پھوڑا سمجھے دیتیل بتا رہے کہ مطلب کہ اگر بیشت کوئی آدمی وہ جیوٹ نہیں بولتا لیکن اگر وہ کسی بات پر یقین کر لیتے کسی کی بات پر بات کرنے والے بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں نہیں میں آپ کو بتا جائیں سنی سنائی بات کیا ہے آپ کو کسی بندے کا کچھ بھی نہیں بتا جیسے فیس بک ہے فیس بک آپ کھولتے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے کہا فلانا 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 نہ کوئی ریفرنس ہے نہ کچھ ہے تو اس طرح کی باتیں ہیں سنی سنائی باتیں یا کوئی بندہ ہے راگی وہ کچھ بھی کہہ کر چلا گیا آپ نے سنا اور آپ نے اس کو مان لیا تو یہ ہیں سنی سنائی باتیں ایک بات یہ ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو کچھ بتا رہی ہے آپ کی ساس آپ کو کچھ بتا رہے ہیں آپ کے میاں آپ کو کچھ بتا رہے ہیں آپ ان پر بھروسہ کرتے ہیں آپ نے ان کی بات کو مانا یہ سنی سنائی بات نہیں ہے سنی سنائی بات یہ ہوتی ہے کہ افواز اس کو کہتے ہیں افواز سنی اور مان لی تو وہ ان پر نہیں بلیو کرنا چاہیے جو سنی سنائی بات کو آگے بیان کریں یعنی کہ جیسے فور ایکزامپل پرس کریں کہ میں آپ کے لئے ایک اننون پرس ہوں آپ مجھے نہیں جانتی ہاں میں ایسی ہسپیٹل میں ویٹنگ روم میں مل گئے تو میں آپ کو کہتے ہوں کہ آپ کو پتا ہے عمران خان جو ہے نا وہ ایسا ہے اور نواز شریف جو ہے نا وہ ویسا ہے اور فلانا جو ہے نا وہ ایسا ہے میں سب کی کہانی آپ کو کوئی ناوکے بتاتی آپ اب وہیں جا کر وہی باتیں کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی ریفنس کی سے تصدیق کی تو پھر آپ جھوٹی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے کہ وہ سنی سنے ہی باتیں آگے بیان کر کہ بغیر تصدیق کی تو گھروں میں ہوتا ہے نا لوگ کر دیتے ہیں کہ فلانا تو ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے تو یا تو اس بات کی تصدیق کر لیں یا اس بات کو آگے کوٹ نہ کریں ٹھیک ہے یا تو وہ بندہ ایسا ہونا کہ آپ کو اس پر ٹوٹل ٹرسٹ ہو اور وہ بندہ بہت بھروسے مند ہو پھر تو اور بات ہے لیکن ہر کسی کی بات افوا کے اوپر کان دھڑ دیں کانوں کا کچھا ہونے یہ عیب ہے تو اس وجہ سے ہمیں اس سے بچنے کے لئے کہا گیا کہ کسی کے ہی بات کو سن کر آگے نہیں بیان کریں تصدیق کریں پھر بات کریں اچھا جی اور کوئی بات کوئی اور سوال آیا نہیں کوئی سوال آپ کی طرف سے حالا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی ستاروں پر اتنی بات ہوئی ہے تو یہ جو آپ لکی نمبرز دھونتے ہیں لکی سٹونز ہوتے ہیں لکی کلرز ہوتے ہیں لکی نیمز ہوتے ہیں سب بکواس ہیں اور اب تو یہ ہمارے بابے بھی بتانے لگ رہی ہوں اگلے دن بھی میں گئی ہوئی تھی کہیں درس پر تو ایک خاتور مجھے آ کر ملی اور وہ مجھے کہنے لگیں کہ نا میرا نام قبل ہے میں نے کہا جی بہت اچھا نام ہے تو کہنے لگی پہلے نہیں تھا میں نے بدل دیا میں نے کہا اچھا جی میں سمجھ تو گئی مگر میں وہ ان سے کوئی بحث اس وقت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اور میں یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ وہ بحث چھوڑنے کے لیے مجھے اس طرح بات کر رہی ہے ایک سٹائل تھا ان کا تو کہنے لگی کہ میرا نام فاتیما تھا تو میرا بیٹا بھی مار رہتا تھا اور میرے گھر میں پریشانیاں تھی تو میں ایک بابا جی سے ملی تو انہوں نے مجھے کہا اپنا نام بدل دو تمہارا نام بھاری ہے تمہارے گھر والوں کے تو نام بدل دوگی تو بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے اگر پریشانیاں بھی تو میں نے جب سے بدل دیا بڑا فرق پڑ گیا میں نے کہا چلی اچھی بات ہے فرق پڑ گیا انجوئی اور فرق کچھ نہیں ہوتا کوئی نام بھاری نہیں ہے کوئی نام حلکہ نہیں ہے کرتود حلکی اور بھاری ہوتا ہے کرتود کی بات ہوتی کوئی ستارہ اثر نہیں کرتا کوئی نام اثر نہیں کرتا کوئی سٹون آپ کے حالات نہیں بدل سکتا کوئی عدد آپ کا حالات نہیں بدل سکتا حالات بدلنے والی چیز میں بتاؤں کیا ہے استغفار استغفار کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اور اللہ کریم تمہیں آسانیہ عطا کرتے ہیں اور اللہ کریم تمہیں وہاں سے رسک کریتے ہیں جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا خطبہ ہے کوفہ ہے اس کا سنٹنس ہے کہ وہ کہتے ہیں لوگوں جن کی جیبے خالی ہو اور جن کی گودے خالی ہو یعنی اولادے نہ ہو یا پیسے نہ ہو تو وہ استغفار کی قصرت کریں کیونکہ استغفار اللہ کے غزب کو تھنڈا کرتی ہے اس طرح جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا تو تقدیر بدل دینے والی چیز ہے استغفار باقی یہ پتھر پہن لینے سے اور ہار پہن لینے سے کچھ نہیں بدلتا میری ایک دوست ہے ہسی مجھے انہی کا خیال کر کے آگئی پیشتے دنے ایک لاکٹ بڑا ان ہوا تھا شاید آپ نے بھی دیکھا گا فیس بک کے بڑا ایڈ چلا تھا اللہ کے نام کا لاکٹ پہنے دو حالات وہ پورا ایڈ آتا تھا اوم کا لاکٹ آپ پہن لیں اوم کا تاویس پہن لیں تو حالات بدل جائیں گے لہٰذا شروع زمانے سے ہندو اپنے بچوں کو پہلے وہ پتھر کے اوپر تراشتر پہناتے تھے اوم کے لاکٹ اب وہ سونی چاندی بے پہناتے ہیں تو ان کا عام کونسپٹ ہے لیکن ہمارے رب کا تعلق ہمارے ساتھ لاکٹوں سے نہیں ہے نام لینے سے ذکر کرنے سے فسکرون یا سکرکو اوفو بھی اہدی اوفی بھی اہدی کو تم میرا اہد پورا کرو میں تمہارا پورا کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یہ اہد ہے اہد اچھا وہ میری دوست ہیں وہ کچھ پریشان بھی تھی کچھ چیزوں کو لے کر انہوں نے مجھ سے بات کی میں نے منع بھی کیا مگر انہوں نے منگوا لیا ساڑھے پانچ سو روپے کا شاید تھا ریلیوری چارجز ڈال کر تین سو روپے کا وہ تھا تو کچھ اس طرح سے تھا تو بلکل وہ تصویریں بڑی خوبصورت تھی تو وہ بڑی دنجیتا ہوئی کیونکہ وہ بلکل تین ڈبا خراب سب بہت گھٹیا لیول کا بہت گھٹیا لیول کا اور اس وقت کے اعتبار سے بہت expensive پڑھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ اتنا گھٹیا مجھے اتنا مہنگا ملے دیکھو فراڈ ہے تو میں میں نے ان سے کہا مجھے حسیہ آگئی میں ان کا فراڈ صرف quality میں نہیں فراڈ خصوصیت میں بھی ہے جس خصوصیت کے لیے آپ نے مانگوایا ہے وہ خصوصیت بھی اس کے اندر نہیں ہے مشکل کچھ آئی کی کہ آپ کے مشکلیں حل کر دیں تو وہ پھر lock it بھی آیا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہاں سے انہیں پھر پچھلے دنوں ایک اور بہت یہ تو بہت recent بات ہے کوئی پانچ سے ماہ پہلے کی کہ فیس بک پہ ایک بڑا چلا انگشتریہ سلمانی نقشہ سلمانی بنوائیں دنیا میں کوئی ایسا نقش نہیں کوئی ایسا تعویز نہیں کوئی lock it نہیں کوئی انگوٹھی نہیں which can change your destiny صرف ایک چیز تقدیر بدل سکتی ہے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو بھی جو چیز بدل سکتی ہے وہ ہے دعا اور دعاوں میں بہترین دعا ہے استغفار تو استغفار دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے یا دعا بدل سکتی ہے ایک ہی بات اور چوہوووووش гарلی میاں بھی مل گئے نا ستارے میلے نا کیا پرکلتا ہے کچھ نہیں جی کوئی ستاروں کا اثر نہیں کوئی ستاروں کا اثر کسی پر نہیں ہے حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چودہ سو صحاباتیں اور سب کے سب اولو لازم کیونکہ خود اللہ نے گواہی دی سورہ فاطح میں کہ اللہ نے کہا کہ کمزور ایمان والے پیچھے بیٹھے رہے اور ان کو تو یہ خوشی تھی کہ نبی گیا اور یہ لوگ گئے اب واپس نہیں آئیں گے مگر نبی تو الواپس آگئے تو ان کو تو بڑا غم لگاوا ہے تو جو چودہ سو ساتھ گئے تھے اولو لازم لوگ تھے بہترین امت میں سے بھی بہترین افراد امت میں سے صحابہ بہترین اور صحابہ میں سے بھی چنے ہوئے چودہ سو لوگ سے ساتھ تو ہدیبیا میں قیام کیا چودہ دن قیام کیا تو ایک رات باری شروع تو صبح دنبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھائی آپ نے اور فجر کے بعد لوگوں کی طرف پلٹے آپ کی عادت کی آپ ذکر کرتے تھے کا بات چیت فجر کے فوراں بات نہیں کرتے تھے مگر آپ لوگوں کے طرف پلٹے تھے تو لوگ بیٹھ گئے سمجھ گئے صحابہ کیا آپ کوئی بات کرنے لگے تو آپ نے کہا لوگوں بتا ہے رات کو تمہارے رب نے کیا کہا صحابہ نے کہا اللہ اور رسول ہی جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے رب نے کہا میرے کچھ بندے مومن رہے کچھ بندے کافر ہو گئے یہ صحابہ کے بارے میں سٹیٹمنٹ آ رہی اللہ کی کچھ لوگ مومن رہے کچھ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بارش اللہ کے فضل سے ہوئی وہ مومن رہے جنہوں نے کہا بارش فلان ستارے کے اثر سے ہوئی وہ کافر ہو گئے ستارے اس وقت میں تو ستارے دیکھتے تھے نا نقشے بغیرہ ٹائم بغیرہ تو وہ ستارے اپنی جگہ بدلتے ہیں رات میں تو ان لوگوں کا ایمانہ تھا کہ کتبی ستارہ پوزیشن چینج کرتا ہے تو ایک خاص مقام پر آ کر اس سے بارش ہوتی ہے یعنی اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے تو وہ اتفاق سے رات کے ایسے ٹائم میں بارش ہوئی تو کتبی ستارے کی وہی پوزیشن تھی تو وہ اپنی اجداد کے طریقے پر صحابہ نے عظیم کیا اور آپس میں بات کی ہوگی چند ایک نے کہ بھئی کتبی ستارہ تو اسی پوزیشن میں تھا تو بارش تو ہونی تھی اللہ پاک نے کہا جنہوں نے یہ کہا وہ کافر ہو پھر انہوں نے استغفار کی معافی مانگی اللہ سے ٹھیک ہے تو خالی اتنی بات حالکہ یہ انہوں نے ستارے کو خدا مان کر نہیں کہا یہ ایک اجدادی طریقہ تھا جیسے آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچوں میں لال آنڈی اٹھتی تھی تو کہتے تھے کسی در ظلم ہویا باتیں بنی ہوئی تھی اسی طرح وہ بھی ایک بات تھی کہ کتبی ستارہ جب اس پوزیشن میں آتا ہے تو بارش ہوتی ہے ویدر دیکھنا آپ ستاروں پر نہیں کرتے ویدر اور کاسٹ آپ ستاروں پر نہیں کرتے وہ تو آپ آپ کے جو سیٹلائٹ ہے وہ آپ کو انفارمیشن دیتے کہ ہوا کا روح یہ ہے بادلوں کی رفتار اتنی ہے اس رفتار سے یہ اس علاقے میں پہنچے گے تو اتنے بجے اس علاقے میں اپروکسی میٹلی بارش ہوگی اگر ہوا کا روح بدل گیا یا زیادہ ہو گیا ہوا کا رفتار یا کم ہو گئی تو پھر وہ فورکاسٹ غلط بھی ہو جاتے ٹھیک ہے وہ ہم ستاروں کا اثر نہیں مانتے وہ تو ہم انفارمیشن کو فالو کرتے کہ سٹارم جو ہے وہ ہوتا یہ کہ سٹارم بن رہا ہے سٹلائٹ اوپر سے کیپچر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہوا کا پریشن اتنا اتنا ہو رہا ہے تو پتا ہوتا ہے کہ اتنی سپیڈ کے بعد سٹارم شروع ہو جانا ہے تفان شروع ہو جانا ہے اور ہوا کا روح ایسے ہے اور ہوا کی سپیڈ اتنی ہے تو پھر اندازہ کرتے ہیں کہ اس سپیڈ کے اوپر کالک تک اتنے بجے یہ یہاں پر پہنچے گی اور یہاں پر تفان آئے گا تو اس طرح وہ پھر بتاتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں تفان آنے والا علاقہ خالی کر دیں تو عام طور پر یہ بات پوری ہوتی ہے کیونکہ جلدی اللہ کے حکم سے چیزیں رکھ نہیں بدل دیں اللہ کے فضل میں سے ہے لیکن اگر ہوا نے رکھ بدل دیا یا اللہ کے حکم سے ہوا کا پریشر کم ہو گیا تو تفان آئے گا یا تفان کسی اور علاقے میں بھی جا سکتا تو وہ پھر چانسز 1% رہتے ہیں تو یہ میرے بیٹے ستاروں پر ہم بھروسہ نہیں کرتے یہ تو ہم اپنی سیٹیلائٹ کی ریڈنگ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسی طریقے سے ہے جیسے الٹرساؤنڈ کرتے ہیں تو تصویر سامنے آ جاتی ہے بچے کی ہے نا تو جیسے جیسے اس کے باڈی پارٹس بل رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے پتا چال رہا ہوتا ہے اور پھر پتا چل جاتا ہے بچی ہے کے بچے یہ کوئی پیشگوئی نہیں ہوتی وہ تو تو الٹرساؤنڈ کی پچچر دیکھ کر بتاتا ہے ڈاکٹر نہیں نہیں حرام حروم بلکل نہیں ہے اس کو منع اس لیے کیا گیا ہمارے یہاں پر خاص طور پر کہ جن کو بیٹے بیٹیاں نہیں چاہیے خیر ہمارے یہاں مسئلہ یہ کام ہے بھارت میں زیادہ ہے آپ کو بتا ہے بھارت دنیا کا ایک ایسا ملک رہا ہے واحد اب نہیں ہے کیونکہ اب بھارت کی حکومتیں پابندی آئید کر دی ہے کہ کوئی الٹرساؤنڈ میں سیکس نہیں پوچھے گا بچے کی جنڈر نہیں پوچھے گا ورنہ دو ہزار بارہ تک بھارت دنیا کا وہ واحد ملک رہا ہے جہاں لڑکیوں لڑکوں کی تعداد لڑکیوں سے زیادہ کیونکہ وہ پتا چلتا تھا بچی ہے تو ابوڈ کرا دیتے پھر دو ہزار تیرہ میں گورنمنٹ نے اس وقت پر بھارت پر بہت زیادہ لانت ملامت کی گئی تو پھر بھارتی حکومتیں دو ہزار تیرہ میں یا شاید چودہ میں پابندی لگائی کہ الٹرساؤنک ریپورٹ کے تحت کوئی بچے کی جنڈر نہیں پوچھے گا اور ڈاکٹر جو پوچھے گا اس کا لیسنس کینسل کر دیا جائے تو الیگلی تو ابھی بھی ہو رہا پر لیگلی روک دیا گیا تو کافی فرق پڑا تو اب ان کو پتا نہیں ہوتا تو پھر اب آکر بچے بچیاں بیلنس ہو گئے ہیں ایک دو اور سالوں میں بچیوں بھڑ جائیں ٹھیک ہے تو وہ اس وجہ سے ہمارے یہاں منع کرتے ہیں اسلامی وائز اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے وہ آپ کو بتا دیدو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہوتی ویسے یہ نائنٹی فائیف پرسنٹ صحیح ہوتی ہے فائیف پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ بعض وقت بچہ بتاتے ہیں تو بچی نکل آتی ہے بعض وقت بچی بتاتے ہیں تو بچہ نکل آتا ہے تو یہ ہوتا ہے بعض وقت ہوتا ہے تو ایک خاتون جو ہے میری سٹوڈنٹ ہی رہی ہے تو ان کے دو پہلے ان کا ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی پھر ان کے جڑواں ہوئے پریکننٹ تھی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بیٹیاں ہیں تو وہ تھوڑی اپسٹ تھی کہ ان کی سسرال میں بہت بیٹیوں ہونے پسند کیا جاتا تھا تو ان کے میاں نے بڑا سمجھایا کہ جو کہتا ہے کہنے تو وہ بیٹے بھی دبائی تھی تو کہتے تھے تم کیوں دپریشن لیتی ہو ایک تو میں فیس کر لوگ اپنی فیملی کو دوسرہ ہم دبائی بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو کرتے نہیں لیکن وہ بیچاری بڑی دپریشن تھی اور بڑی دعائیں مانگتی تھیں تو بہرحال پھر وہ ریلائز ہوا ان کو بات میں کہ غلط ہیں کچھ اور بھی چیزیں ساتھ ہوئے وہ قصہ لمبا ہو جائے گا لیکن فائنلی جب ڈیلیور ہوئے تو اللہ کا حکم دونوں ہی بیٹے تھے تو وہ بڑا وہ کہتی تھی کہ یہ میری بدقسمتی ہے اللہ نے بیٹے ہی دینی تھی میں نے اتنا شور مجھایا کہ اللہ نے بیٹے دینی ہے اللہ مجھے رحمتیں دے رہے تھے تو میں نے نشکری کی تو بعض اوقات وہی بات ہے کہ گرین دفعہ فائیف پرسنٹ چانسز سائنٹیفیکلی نائنٹی فائیف پرسنٹ امکان ہوتا ہے کہ صحیح ہوگا فائیف پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ الٹرسونٹ غلط بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اس میں ڈاکٹر کی ریڈنگ غلط ہو سکتے کیونکہ ظاہری بات ہے الٹرسونک جو ہے فوٹو ہوتی ہے بچے کے باڈی پارٹس بھی بلکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو اتنا کلیر سم ٹائم پتا نہیں چلتا سو ایسا ہو سکتا ہے وہ برچ مارک ہے وہ بیچاری نے خود سے نہیں کہا یہ نسل در نسل بات چلتی آئی ہے یہ بات نسل در نسل چلتی آئی ہے بہت یہ ہے کہ پھر اس رہا جتنے بچے پیدا ہوں سب کو ہونا چاہیے وہ ایک پہ ہی نظرِ گرم کیوں ہی چاند دیوتا تھی انہا لیلہ ہے وہ انہا لہرہ ہے جن بیکار باتیں ہیں دیکھیں بچے کے اندر جو کوئی بھی چینج آتا ہے وہ ماں کی بارڈی سے آتا ہے چاند کے سامنے ہی کچھ بھی نہیں ہوتا بکواس باتیں بیٹے دیکھو بتے کیا ہے بچے کی شکل وغیرہ بننا وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی خود کہتے ہیں جیسا ہم نے تمہارا چاہا شکل کو بنایا وہ اللہ کی مرضی ہے ایک بات ہے دوسرا جو بھی کوئی کمی بغیرہ بارڈی میں آتی ہے کوئی ویکنس آتی ہے کوئی داغ دبا آتا ہے اس کا تعلق ماں کی سہت کے ساتھ ہو اگر ماں میں کوئی کمی ہے تو بچوں میں کمی آتی ہے جیسے میری جو بیٹی ہیں آئیشہ ان میں وائٹیمن ڈی ای کی بہت کمی تھی تو ان دونوں چھوٹیوں کی آئی سائٹ آئی سائٹ تو نہیں ہے آنکھ جو ہے لیفٹ وہ ویک ہے مسل ویک ہونے کی وجہ سے آنکھ کھٹ جاتی جو کہنے آنکھ تیری ہو جانے پنجابی میں تیری اردو میں تیری کہتے ہیں تو وہ اب ان کا ہم ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تو وہ یہی ریزن اس کا ایک پیر کمزور ہے کیونکہ آئیشہ میں وائٹیمن ڈی ای کی کمی تھی تو ماں کی صحت پر بچے کی صحت انحصار کرتی ہے تو یہ دبے وغیرہ ویسے تو بیسیکلی اللہ کا حکم ہے دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ جیسے مختلف میڈیسنز ماں کو دیتے ہیں آئیرنز دیتے ہیں تو بعض وقت ان کے سائٹ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں بعض وقت کسی چیز کی زیادتی کی وجہ سے دبے بنتے ہیں بعض وقت کسی چیز کی کمی کی وجہ سے بنتے ہیں یہ سائنٹیفک ریزن ہے مذہبی بات یہ ہے جو اللہ بنانا چاہتے ہیں اللہ بنانا چاہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایک صحابی آئے ایک بچے کو لے کر اینکہ اپنے بچے کو لے کر تو وہ خود تو سرخ و سفیر تھے جیسے عرب ہوتے ہیں تو بچہ کالا تھا تو کہنے لگے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا نہیں میں اتنا گورا چٹا میری نسل در نسل ہم گورے چٹے تو یہ کالا خان سے پیدا ہو گیا ہمارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ہارے پاس اونٹ ہیں انہوں نے کہا جی آپ نے کہا کس رنگ کے ہیں انہوں نے کہا جی سرخ اونٹ ہے آپ نے کہا ان سرخ اونٹوں میں کبھی کوئی بچہ پیدا ہوا یا خاکستری ہو گریہ ہو کہنے کہ جی پیدا ہوا تو آپ نے کہا پھر سرخ اونٹوں کے ہاں ہاں پستری بچہ کہاں سے آیا وہ کہنے کہا جی کہیں پچھلی نسلوں میں کوئی اونٹ خاکستری رہا ہوگا یا اونٹ نہیں رہی ہوگی جس سے وہ بچہ مل گیا جا کر تو آپ نے کہا تمہارے اجدار پر بھی کوئی کالا رہا ہوگا جس کے تمہارے بچے کی راگ مل گئی جا کر تم صرف اس پناہ پر کہ اس کا فیلر تم پر نہیں گیا اپنے بی بی پر بہتان باندھو گے یہ کوئی دی سمجھ سب بقواس باتیں ہیں سب بقواس اور بیکال باتیں ہیں اللہ جس کو جیسا چاہتا ہے بناتا ہے ماشاءاللہ اگر اس کے مطلعے کوئی اور سوال ہے ہم اسے کل لے کر چلیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مغرب کا وقت ہمارا لیٹ ہو رہا ہے تو کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پیر کو ملیں گے آج میں آپ سے بھی ٹیسٹ بھی شیئر کر دوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نے پھر وہ ٹیسٹ جو ہے وہ پیر تک آپ نے کر لینا ہے اور اللہ پاک آپ سب کو بہترین برکتیں دیں پیر کو ملتے ہیں انشاءاللہ سبحانک اللہم وابی حمدی کا ونشہدو اللہ الہ الا انت ونستخفر کو نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ